جس کا مستقبل ہمیں بہت تابناک و عظیم نظر آنا آئے حضرت امام احمد رضا بجمن میں ہی عبائل عمر میں ہی معاملات کے اوپر کتنی توجہ رکھا کرتے تھے کیونکہ توجہ کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا حضرت امام احمد رضا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنا متوجہ رکھا کرتے تھے آپ کے احساس اکرام میں عظیم نام ہے علامہ غلام قادر رحمہ اللہ وتعالیٰ اور علامہ غلام قادر غیر احمد کی قلبی خدمات تو بہت زیادہ ہیں اس دور کے لئے علامہ غلام قادر ان عظیم روشن زمین علماء میں سے تھے کہ مرزا قادیانی کے فطرے کو آپ دور آغاز میں بھان گئے تھے اور وہ ہمارے احساس اکرام علامہ جنہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کا محاصبہ گیا ان میں ایک رسکی حضرت امام احمد رضا کے استاذ علامہ غلام قادر علی رحمت کی ذات کا برکار تھا علامہ غلام قادر بیر حضرت حضرت فاطر بیر کی علی رحمت کی تربیت کی گئی تھی کہ جب آپ اپنے استاذ قرامی کی خدمت میں سبا پڑھنے کے لئے جائیں تو دروازے پر جا کر با عظم کھڑے ہو جائیں جب پہلی کلاس فارغ ہو کر نکلے تو آپ سلام و علیکم عرض کریں استاذ صاحب کی جانب سے اجازت ملے تو پھر آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں ورنہ عظم سے کھڑے رہے اور انتظار پر کریں ہمارے اکابلین کا بھی یہی مبارک تلیفہ تھا آپ ابن ماجہ شریف کتاب العلم میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظر کرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے صحابی بھی ہیں آپ کے چجزار بھائی بھی ہیں بنو حاشم میں ہیں اور میرے آگے قریم علیہ السلام کی شاگرد مبارک ہیں اور میرے آگے قریم علیہ السلام کی دعا بھی ان کے حق میں ہے اللہ علیہ فکہ ہو فی الدین و علمہ التعبیلہ اور یہ حدیث امام المحدثین سیدران امام بخالی کی شرط پر صحیح حدیث ہے اے لحبات میرے پیارے چجزار بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو کتاب کا قرآن پاک کا علم اطاق ہوا ان کو مفسر بنا علم تفسیر اور علم تعبیل اطاق ہوا وفقہ ہو فی الدین اور ان کو دین کا عظیم فقیب بنا آج تو کئی آباب ایسے ہیں کہ حضرت فقہ آئے کرام کا نامے نامی اس میں گرامی آئے وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں فقہ آئے کرام کی مخالفت کرتے ہیں فقہ اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں میرے آقا ربیہ پاک علیہ السلام حبداللہ بن عباس پر راضی ہو کر ان کو دعا یہ دیتے ہیں کہ فقہ ہو ہو فی الدین اللہ پاک ان کو دین کا فقیب بنا تو پکر یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس بضو کرانے کے معاملے میں جب خوش ہوئے تو خوش ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو اپنے چتہ زادہ بھائی کو دعا دیں گے تو عظیم مردنے کی دعا دیں گے یہی سے پتہ چلا کہ جب ان کو فقیب بننے کی دعا دیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر میں فقیب کا مقام بہت بلد ہوا کرتا ہے اس لیے جامعہ تنجی دوسری گل سبت 245 اقواب العلم میں صحیح سندہ بنی سے میرے آقا ربیہ پاک علیہ السلام نے اشتاہ پایا فقیب رباک علیہ السلام اشتو علیہ السلام من علف عابدن فرمایا ہزار عبادت بلان اور اسلامی ترمونالوجی میں اور اسلامی اسطلاح میں حابد کس کو کہتے ہیں جو دن رات اپنے معاشرتی فرائز بھی پورے کرے جو اس پر معاشرتی فرائز ہے وہ بھی وقت پر پوری چستی اور چابتستی سے بجا لائے اور رات کو شب زندہ دار رہے اور دن کو بھی سوم تابو بھی کا کہ ایک دن اگر افتار کرنا ہے تو دوسرا دن روزے کے ساتھ ہدا ہے ایسے عظیم انسان کو مومن کو مسلمان کو عبادت گزار سکھا جاتا ہے تو فرمائے آمین علف عابد کہ ہزار عابد شیطان کا اتنا بھائی نہیں ہوتا جتنا مصطفی علیہ السلام کے دین کا ایک فتی شیطان پر بھائی ہے سارے تفیر سارے ایسا علیہ السلام سارے غوثیہ سارے امام اہل سنت ساتھی میں اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی محمد شوکت علیہ السلام اللہ محمد شوکت علیہ السلام میں گزارے یہ کر رہا ہوں حضرت اکللہ بن عباس تو کہ اللہ ہتنہمہ میرے آقے کریم علیہ السلام کے شاگر بنی ہے لیکن ایسا ہوا کہ سن گیا اجری کے ابتدائی ملوں میں جب میرے آقے کریم علیہ السلام کا وسال اکدس ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہتنہمہ کوئی چودہ سال کی عمر مبارک میں تھے تو میرے آقے کریم علیہ السلام کے وسائل اکدس کے بعد حضرت سیدنا مولانا مطلع شیر خدا سیدنا عدیل المتضا احترم اللہ تعالیٰ بن عبداللہ کی شاگردی میں بھی آئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہتنہم کی شاگردی میں بھی آئے ابن امال شریف کے اندر کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہتنہم سے علم حاصل کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہتنہم پیارے صحابی کے دروازے پر جا کر عدب سے کھڑے رہے تھے السلام علیکم زور سے کہہ کر اندر پیغام نہیں تہنچاتے تھے یہ دروازے پر دستر نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے استاذ مکرم استاذ صحابہ معلم صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان کے دروازے پر سراقہ عجد و نیاز اور مجسمہ عدب بل کر کھڑے رہے تھے فرماتے ہیں یہ بے عدب ہی ہے کہ میں اندر پیغام بھی لوں کہ حضرت میں آگیا ہوں لیازہ باہر میرے پاس تشریف لائیں کہ مجھے اندر طلب کرمائیں تو کھڑے رہے تھے اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہوتا نوار خود باہر قدم رنجا فرماتے ہیں یا کوئی اور صاحب آتے جاتے اور جا کر اطلاع کر دیتے تو حکم آ جاتا تو حاضر حدمت ہو جاتے ورنہ دروازے پر کھڑے ہیں ابن ماجر شریف کے اندر یہ مبارک رفاظ موجود ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ انتظار کرتے کرتے کوئی سبب نہیں ملا اندر جانے کا آپ دروازے پر کھڑے ہیں تھاک جاتے دروازے پر پیٹ جاتے لیٹ جاتے نیچے زمین کے اوپر اور شمال و ضلوب کی ہواے چلتی مدینہ تیبہ کے اس مبارک گلی میں اور ریت جو ہے ہواوں کے ذلیے اُڑ کر آتی اور سبیتنا عبداللہ بن عباس کے چہرے اقدس اور کپڑوں سے شرف اور فرقت حاصل کرتی رہتی ریت لگ جاتی اسی طریقے سے ریٹے ہوئے ہیں نید آ جاتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو باہر نکلتے مسجد شریف جانے کے لیے یا نماز کے لیے یا کسی ضرورت کے باعث دیکھتے کہ میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے چچہ دار بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رہتے ہوئے بڑے عدد سے بیدار کرتے اور کہتے یبنا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے عم مکرم حضرت عبداللہ بن عباس کی پیارے بیٹے آپ مصطفیٰ کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے مجھے متلا فرما دیتے اطلاع کرتے آپ فرماتے نہیں آپ نے استاذ میں علم حاصل کرنے کے ہی جائے ہوں یہ عدب اور نیاز علم کے حاصل کرنے کے استاذ مقرم کی خدمت میں بجاہ رہا ہے میرے دوستو اور اعلیٰ حضرت فاضلِ فریلوی علیہ رحمت کا گھرانہ میرے دوستو آج بقولِ شیخ الاسلامِ بن مسلمین قبر الملتِ و دین سیدی خالق آجان خاجہ محمد قبر الدین سالوی سارے رحم اللہ تعالیٰ جیسی حصیوں کے اشارت یہ ہے کہ اب تو اگر عدب جاری ہے مسلمانوں کے در تو وہ آلہ حضرت امام احمد رضا کے خرانے کا فیض ہے آلہ حضرت امام احمد رضا فیدِ رضا تو میں از یہ کر رہا تھا کہ آلہ حضرت رحمت زمانہ طالب علمی میں توجہ اتنی رکھا کرتے ہیں مختلف معاملات تک استاذ صاحب کے دوازے پر حاضر ہوئے ان کی ترسنا اور جو قمرہ تدریس کا السلام علیکم عرض کیا تو میشہ اتنی صاحب قادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ آپ وآلہ حضرت روازے پر حضرت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ احمد رضا آجاؤ اگر اس کے یہ ہوا کہ کیونکہ علامہ وآلہ حضرت قادر رحمت کی توجہ پہلے سبق کے بعد کسی اور چیز کی طرف تھی اور علیہ حضرت روازے پر قمچے اور عرض کی السلام علیکم تو استاذ صاحب نے طلب بھی کمالیا وآلہ حضرت رضا آجاؤ سبق پڑھو آپ حاضر خدمت ہو گئے لیکن عدف سے کھڑے ہوئے ہیں فرمیہ حضرت رضا بیٹھو کتاب کھڑو سبق شروع کیا جائے عرض کی رضو کا سبق تو ضرور پڑتا ہوں لیکن پہلے میں اربانی کر کے اتنا رشاد سنگا دیں کہ مجھے والد اگرامی کی طرف سے دادہ جان کی طرف سے والدہ محترمہ کی طرف سے یہ تلقیل ہے کہ جب السلام علیکم کوئی کہتے ہیں تو جواب دینا واجب ہوتا ہے حالات کا مقابق اور وہ بھی این نفاظ کے ساتھ وآلہ حضرت رحمت اللہ وبرکاتہ اور آج جب میں نے آپ کی خدمت میں سرمس کیا تو آپ نے جواب دیا جیتے رہو بیٹا تو کیا یہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم میں ہے کہ سلام کے جواب جیتے رہو بیٹا کے ساتھ لیا جائے جیتے رہو بیٹا ہے جیتے رہو بیٹا ہے جیتے رہو بیٹا ہے سلام کے ساتھ